ہار میں جو ہے یادوف کے ساتھ یادوف کھڑے نہیں رہے مایہ کے ساتھ مایہ وطی کے لوگ کھڑے نہیں رہے اسی طریقے سے اکلیس جی اور ان کے فیملی کے ساتھ بھی لوگ کھڑے نہیں تھے اور یہ صرف اوپر کی بات نہیں ہے بلکہ گجشتہ انتخاب کا اگر آپ ریزرٹ دیکھیں گے تو مشکل سے ان کی فیملی کے چند افراد ہی جیت پائے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے فیملی کے کچھ اثر و رسوخ ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اور جیتنے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس کے مخصوص حصے کو تیل میں ڈبا کر بھی چھوڑ دیا جائے اور جب نکالا جائے تو پھر وہ اپنی پرانی آلت پر رہتی ہے آپ لوگ سمجھدار سمجھ گئے ہوں گے لہٰذا اس طرح کی پارٹی جس کے ووٹوں سے یہ سالوں سال سیاست کے مکن اور ملائی چاٹھتے رہے ججائے کے ایسے لوگوں کو ان کو موقع دینا چاہیے ان لوگوں نے احسان فراموشی کا ثبوت دیا ہے شہد کے مکھی ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی ڈھیلا پھیکتا ہے تو جانور یا پرندے کے اعتبار سے بہت چھوٹی اور حقیر چیز ہے لیکن کئی شہد کی مکھی مل کر کے ڈھیلا پھیکنے والے آدمی کے پیچھے جب پڑ جاتی ہے تو دوبارہ ہمت نہیں ہوتی کہ شہد کے چھتے کے طرف کوئی ڈھیلا پھیکنے کے ہمت کرے اسی طرح سے آکار کے اعتبار سے کتا بڑا ہوتا ہے لیکن ایک آدمی لات مار رہا ہے دوسرا اس کو ڈھیلا مار رہا ہے وہ کوئی کوئی کر کے آگے ترہ پڑ جاتا ہے لہٰذا جانور آکار میں تو بہت بڑا ہے اور شہد کی مکھی آکار میں چھوٹا ہے لیکن ایک کے اندر یونیٹی ہے اور ایک کے اندر بکھراپن ہے لہٰذا یونیٹی کی وجہ سے وہ ڈھیلا مارنے والے کی حالت خراب کر دیتا ہے اور دوبارہ آئندہ کسی کے دماغ میں ڈھیلا پھیکنے کی ہماغت نہیں آئے یہ اس بات کو بیٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے دوستو اس وقت جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یوپی کے اندر اتر پردیش کے اندر کافی کراکے کی تھنڈ پر رہی ہے لیکن دوستو سیاست گرم ہونے کے وجہ سے اس تھنڈ میں بھی لوگوں کے پسینے آ رہے ہیں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں دیون ویدھان سوا کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دیون ویدھان سوا اس وقت کافی سرکھیوں میں ہے اس کا کارن یہ ہے کہ سماجوالی پارٹی نے اور بی ایس پی نے اور بی جے پی نے وہاں سے کینڈیڈٹ تو دیئے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ ایم آئیم نے بھی وہاں سے ایک کینڈیڈٹ اتارے ہیں جو کینڈیڈٹ ایم آئیم نے ماسٹر سٹروک کھلا ہے اور ایم آئیم نے جو ہے مدنی فیملی سے ٹکر دیئے ہیں اومیر مدنی صاحب کو اس کے بعد سے جو ہے یوپی کی سیاست کافی گرم ہو چکی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس وقت یوپی کے اندر جو ہے تمام دل جو ہے پوری طاقت جھوک رہے ہیں کہ کس طرح سے ووٹروں کو لبھا سکے ووٹروں کو اپنے پالے میں لا سکے اسی پر خاص چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے سوہل اختر ندوی صاحب جو کی رانیتک وشششگیہ ہیں اور خاص کے جو ہے دیونت اور مدنی صاحب کی فیملی ہو یا پھر اور دیگر حضرات ہو ان کو اچھے سے دیکھے ہیں جانتے ہیں اور ان کے بارے میں کافی پڑھے ہیں تفصیل سے دیکھے بھی ہیں انہوں کے کام تو سب سے پہلے سواغت ہے آپ کا ہمارے اس کارکرم چلتے چلتے میں سوہل صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ دیونت کے اندر کیا امپیکٹ رہے گا مدنی فیملی کا خاص کے امیر مدنی کو جو اول انڈیا مدنی سے تحادن مسلمین نے تکر دیے ہیں دیونت کے اندر سے اور ٹکر دینے کے بعد جو ہے کہیں سے فیضہ بن رہی ہے عورتے عورتے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کلین سویپ کرنے والی ہے امائیم تو آپ جو ہے بتائیے کی کیا دیکھ رہے ہیں آپ سب سے پہلے ناظرین کو جو ہے سلام علیک جب ہم ہندوستان کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو سیاست میں جگہ اور بیک گراؤنڈ یہ بہت ہی معنی رکھتا ہے دیونت پوری دنیا میں جو پہچان اپنی بنانے میں کامیاب ہوا ہے وہ ادارے کے لیے ہوا ہے نہ کہ کسی خاص چیز کے لیے اور ادارے کے جب ہم بات کریں گے تو وہاں پر مدنی فیملی کا ورچس شروع سے رہا ہے لہٰذا اس نظریے میں اگر ہم بات کریں عمیر مدنی صاحب کے تو کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے والد صاحب اور ان کے دادا مرہوم صاحب اور یہ سب ایسی ہستی ہے مانوں کے سامنے جو اہم رہا ہے اور خصوصا ہندوستان کی سیاست میں کئی لوگ اس فیملی سے شریک رہے بھی ہیں لہٰذا دیونت کے تاریخ میں یہ اس سے پہلے بھی اس فیملی کے لوگ سیاست کر چکے ہیں اور یہ سیاسی فیملی بھی ہے لہٰذا مذہب کے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے اور اکورڈنگ ٹو مطلب اگر ہم بات کرنا چاہیں کہ پولٹکس تو اس کے اعتبار سے بھی جو نام ابھی لیا گیا خمیر صاحب کا بہت ہی مناسب اور جس پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا ہے اس سے امید ظاہر کی جاتی ہے کہ اس سے بہترین مارکسٹر اسٹراؤک جو ہے اس وقت کا نہیں ہو سکتا تھا لہٰذا ان کی جیت جو ہے یقینی ہے انشاءاللہ وہ جیتیں گے اور کہیں نہ کہیں اس طرح کے کنڈیڈیٹ کو سبھی کو جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے چونکہ ایسے لوگوں کو سیاست میں آنے کی ضرورت ہے جو مطلب جن کے خاندان کے پاس پرانا تجربہ بھی ہو اور نیا خون بھی ہو زمانے کے حالات بھی وہ لوگ سمجھتے ہو اور سب سے بڑھ کے چیز ہے کہ تعلیم کے میدان میں بھی اس فیملی کا جو ہے ایک کافی اہم رول رہا ہے اور تعلیم سے مراد یہ ہے کہ آل راؤنڈ ڈیولیمنٹ صرف تعلیمی کام ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی سیاست ہے فلا بھبود ہے اسی طریقے سے جو ہے رفائی کام ہے گویا ہے کہ اس فیملی نے بہت سارے کام ایسے کی ہیں جن کا فائدہ بغیر کسی مذہب یعنی بغیر کسی مطلب بائسنیس کے مذہب کے اس کے سارے لوگوں کو کہیں نے کہیں فائدہ پہنچا ہے لہٰذا اس وقت دیوند کے تمام لوگوں کو ان تمام اختلافات اور جو ہے سرکم اسٹانسیز کو بغل میں رکھ کر کے ایک مشت ہو کر جو ہے عمر صاحب کو میں ایک عالی مقام تک پہنچانے کی ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے تاکہ مشتقبل میں اچھی کانڈیڈیٹ ملکی رانوائی کر سکے سوہل صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے سماجوادی پارٹی نے دیکھا گیا ہے کہ اس بار کے چنووں میں بہت سارے جو مسلم کانڈیڈیٹ ہے ان کا ٹکٹ کٹا ہے پہلے کے مقابلے اب دیکھیں تو بہت کم مسلم کانڈیڈیٹ کٹ کٹ کے کسی غیر مذہب والی کو وہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا ان کو خوف لگ رہا ہے کہ مسلمان کو ٹکٹ دیں گے تو ہار جائیں گے دراصل یہ ہے کہ ایک مشہور شہر ہے ایک ذرا سی بات پر مدت کا یارانہ گیا ہاں مگر اتنا ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے گوجشتہ چند سالوں کی سیاست اور خاص طور سے یو پی کے سیاست اور جس پارٹی کا آپ نے نام لیا اگر ہم اس کی بات کریں تو خود اس کے اپنے خاندان کے لوگ اس کے جاتی کے لوگ اور اس کے اپنے قریبی لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا جس طرح سے بہار میں یادوف کے ساتھ یادوف کھڑے نہیں رہے مایہ کے ساتھ مایہ وطی کے لوگ کھڑے نہیں رہے اسی طریقے سے اکلیس جی اور ان کے فیملی کے ساتھ بھی لوگ کھڑے نہیں تھے اور یہ صرف اوپر کی بات نہیں ہے بلکہ گوجشتہ انتخاب کا افرادی جیت پائے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے فیملی کے کچھ اثر و رسوخ ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اور جیتنے میں بھی ہنڈرڈ پرسنٹ مسلمانوں کا ووٹ حاصل کیا ستر پرسنٹ سے زائد مسلمانوں نے انسپائٹ آف آل سرکم اسٹانسز دیکھ گئے ووٹ اسپیچلی مطلب اس فیملی کو ووٹ پڑا ہے لہٰذا اس طرح کی پارٹیوں کو چاہیے کہ مسلم سماج کا احسان مند ہو لیکن اب کیا کیا جائے کہ جیسے بہت سے جانوروں کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس کے مخصوص حصے کو تیل میں ڈبا کر بھی چھوڑ دیا جائے اور جب نکالا جائے تو پھر وہ اپنی پرانی آلت پر رہتی ہے آپ لوگ سمجھدار سمجھ گئے ہوں گے لہٰذا اس طرح کی پارٹی جس کے ووٹوں سے یہ سالوں سال سیاست کے مکن اور ملائی آپ نے بہت اچھا بات کہا سویل ساہب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے یہ بات ہوتی ہے کہ بندر بات ہو گیا مسلم ووٹ پڑ جائے گا یہ ہو جائے گا بی جے پی کو رکنا ہے تو مسلم ووٹ نہیں بٹنا چاہیے تو کیا صرف مسلمان جو ہے ان کا ووٹ کا جو ہے یہ لوگ ٹھیکا لیے ہوئے کیا مسلمان صرف بی جے پی کو ہرانے کے لیے ٹھیکا لیے ہوئے ہیں یا پھر یادہ ووٹ جس طرح آپ نے کہا جاڑ ووٹ گرجر ووٹ یا پھر دلی سماج کے لوگ یہ لوگ تو پڑا ایک ساتھ مل کے بی جے پی کو جتا رہے ہیں اور سب مسلمان ووٹ کے لیے ہوا مچ رہا ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ دراصل ایک نیرو پرسپشن بنایا گیا ہے کہ جس طرح سے جنگل میں اگر شکار کم ہو اور سب کا ٹارگیٹ ایک ہو تو سب جو ہے اسی کو شکار کرنا چاہتے ہیں لہٰذا وہ جانور کی کمزوری ہے شکار کی جو ہے کوئی اہمیت نہیں ہے اسی طریقے سے اس طرح کے ماحول میں جو ہے مسلمان چونکہ الگ الگ پارٹیوں میں بکھرے ہوئے ہیں اور یہ کبھی ایک جھٹ ہو کے اپنے حیثیت کو جو ہے سمجھتے نہیں ہیں آج بھی ہندوستان میں ایک جو ہے سکھ صاحب اچھی مثال دے رہے تھے کہ ہم لوگ سکھ جو ہے ماتر دو پرسنٹ ہے لیکن اس دو پرسنٹ کی یونٹی کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنا جو ہے یہ مکمنتری بنا لیا اور بہت سی چیزوں کو حاصل کیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ اگر مسلمان کی آبادی کے برابر اگر سکھ سماج کی آبادی ہوتی تو ہم بہت کچھ اپنا بنا لیتے لہٰذا اس طرح سکھ بھائی کی بات سے ہم لوگ کو یہ خوصلہ ملتا ہے کہ واقع میں اگر ہم لوگ اپنی ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں بکھرے نہیں تو یقیناً حصہ داری کے اندر جو ہے ایک بڑا حصہ جو ہے لینے کے لائق بن جائیں گے اور رہی بات کہ جو ہم کو اہمیت نہیں دے رہے وہ بھی اہمیت جو ہے دینا شروع کر دیں گے اس کی ایک چھوٹی وصال آپ یوں سمجھئے کہ جس طرح سے شہت کا مکھی ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی ڈھیلا پھیکتا ہے تو جانور یا پرندے کے اعتبار سے بہت چھوٹی اور حقیر چیز ہے لیکن کئی شہت کی مکھی مل کر کے ڈھیلا پھیکنے والے آدمی کے پیچھے جب پڑ جاتی ہے تو دوبارہ ہمت نہیں ہوتی کہ شہت کے چھتے کے طرف کوئی ڈھیلا پھیکنے کی ہمت کرے اسی طرح سے آکار کے اعتبار سے کتہ بڑا ہوتا ہے لیکن ایک آدمی لات مار رہا ہے دوسرا اس کو ڈھیلا مار رہا ہے وہ کئی کئی کر کے آگے ترہ پڑ جاتا ہے تو لہٰذا جانور آکار میں تو بہت بڑا ہے اور شہت کی مکھی آکار میں چھوٹا ہے لیکن ایک کے اندر یونیٹی ہے اور ایک کے اندر جو ہے بکھراپن ہے لہٰذا یونیٹی کی وجہ سے وہ ڈھیلا مارنے والے کی حالت خراب کر دیتا ہے اور دوبارہ آئندہ کسی کے دماغ میں ڈھیلا پھیکنے کی ہماقت نہیں آئے یہ اس بات کو بیٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے لہٰذا اگر ہندوستان کے مسلمان اپنی اہمیت کو سمجھ لیں اور خاص طور سے کوئی بھی اقلیت کے اندر جو بھی سماج ہے جیسے جین ہے یہ ہے وہ ہے اگر اپنی ووٹ کی اہمیت کو سمجھ لیں تو یقینا جو ایکسپولائیٹیشن سرکار لوگ کرتی ہے یہ ان سے بچیں گے اور ان کی اقل ٹکانے آئے گی